بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا حبیب اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات آج تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس جامعہ مسجد رحمت اللہ علمین میں قبلہ حضرت علامہ قاضی محمود احمد آوانی صاحب سرپرستیالہ تحریک لبیگ پاکستان کی زیر صدارت منقض ہوا جس میں مجلس شورہ کے عراقین نے شرکت کی اور اس موقع پر بہت سے فیصلے کیے گئے ہیں جن سے میں کارکنان جو ہمارے تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کے ہیں اور ذمہ داران ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کارکنان اور ذمہ داران ہیں آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے وہ ہمارے مرکزی جو سوشل میڈیا ہے اس کو فالو کریں گے ایسا کہ آپ ادرات جانتے ہیں کہ تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان پر یہ اتراز کیا جاتا تھا کہ یہ عدالتوں کو نہیں مانتے الحمدللہ ہمارے قائد محترم نے قانونی جنگ کا راستہ احتیار کیا اور تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان اس وقت اپنی قانونی جنگ جو ہے وہ معزز عدلیہ کے سامنے لڑ رہی ہے حکومت وقت نے ہمارے قائد محترم کو بلا جواز جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کے حق میں دو مرتبہ فیصلہ دے چکی ہے یہ ریاست مدینہ کے دعویداروں کے موں پر تماشا ہے کہ وہ ابھی تک عدالت کے جو حکامات ہیں ان کو نہیں ماند رہے اور قبلہ امیر محترم کی جو ناجائز اور غیر قانونی نظر بندی ہے اس میں مزید انہوں نے ایک ماہ کا اضافہ دھوکے سے کروا لیا ہے لیکن انشاءاللہ رزیز یہ مشکل دن جو ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں تحریک الابی یارسلہ پاکستان کے شورا کے عراقین قائد محترم اور دیگر جو ہمارے ساتھی اس وقت جیروں میں کہہ دیں انشاءاللہ ان کی قربانیاں رنگ نانے والی ہیں اللہ کا فضل ہونے والا ہے اور قبلہ امیر مجاہدین کی دعاوں سے تاجدار مدینہ کی نگاہ سے ربی الول شیف کی آمد آمد ہے اور اللہ کے فضل سے ربی الول میں جہاں تاجدار مدینہ کی آمد کا یمینہ ہے انشاءاللہ تحریک الابی یارسلہ پاکستان کو بہت سی خوش خبریاں ملنے والی ہیں ہم اللہ کی بارگاہ سے بہت سی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہاں سے ہمیں کرم کی بہت امید ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف ریاستی اداروں کو اور ایجنسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک الابی یارسلہ پاکستان اپنے جو شورا کے عراقین ہیں ان کے جو پیجز ہیں ان کی ذمہ دار ہے ہمارا مرکزی جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں باقی کوئی کس نام سے یا قبلہ امیر مجاہدین کی تصویر لگا کر کوئی جو مرضی پوسٹ کرے ہم اس کے نہ ذمہ دار ہیں نہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک میڈیا وار ہے یہاں پر ملد دشمن اناثر بھی قبلہ امیر مجاہدین کی تصاویر لگا کر جیلی اکاؤنٹس بناتے ہیں کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے اسی طرح ہمارے شورہ کے عراقین اور قبلہ قائد محترم حضرت اللہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کے نام کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ مختلف جو ہیں وہ پیجز چلائے جا رہے ہیں جن کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہماری جماعت ملک پاکستان کی سالمیت اور اس کے خلاف کسی قسم کی مجاہدین نے یہ ہماری تربیت کی ہے لہذا کارکنان اس بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں اس وقت چونکہ انڈیا کو افغانستان میں موں کی کھانی پڑی ہے اور وہ ایک شکست خوردہ اناثر میں شامل ہو چکا ہے اور وہ اپنی شکست کا بدلہ پاکستان کے اندر بد نظمی اور بد انتظامی کے ذریعے اور امن و سلامتی جو پاکستان کی ہے اسے تہہ و بالا کر کے لینا چاہتا ہے لہذا آپ نے ان تمام سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کی فلاہ و بیبود کے لیے ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تعفض اور ناموس رسالت کے تعفض کے لیے تحریک لبیگ یارسل اللہ پاکستان قبلہ امیر مجاہدین کے سکھائے ہوئے سبق پر ان کے بتائے ہوئے راستے پر پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ چلے گی اس کے ساتھ ساتھ کارکنان پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں جہاں تک جماعت کو قلعدم قرار دینے کا مسئلہ ہوں جنہوں نے دن رات ایک کر کے میند کی اور ہمارے مقدمات جو ہیں وہ عدالت میں وہ آسن انداز سے ہماری وقالت کی ذمہ داریاں جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ روز قیامت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے باہرگاہ سے انہیں بھی وافر حصہ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آج کا یہ اجلاس حکومت وق سے مطالبہ کرتا ہے کہ پنڈورا لیکس اس کا غیر جانبدارانہ فیصلہ کیا جائے جن جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہو ان سے قوم کی لوٹی دولت وہ واپس لی جائے اور جب تک حکومت وقت اس پر عمل پیرا نہیں ہوتی تو موجودہ اور پہلی حکومتوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا اور قوم کو آنکھیں کھول نہیں پڑیں گی کہ پہلے جو پاناما لیکس آیا تھا اس میں بہت سے لوگ شامل تھے آج یہ پنڈورا لیکس آیا ہے اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کر اپنی تجوریاں بری ہیں انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ قوم ان سے اپنے اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کیا اور لوٹا ہے ایک ایک پائی کا ان سے حساب لے گی اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے جس طرح کہ ابھی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے وہ اس ملک و قوم کے بچے ہیں ان کے مستقبل کو دعو پر لگا جا رہا ہے آج کا اجلاس حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان ڈاکٹرز کے مسائل کو حل کیا جائے انہیں یقصہ مواقع دیے جائیں تاکہ وہ لوگ ڈاکٹر بن کر اس ملک و قوم کی خدمت کر سکیں آگے آنے والے دنوں میں ربی لور شیف کی معافل منقض ہوں گی تحریک لبیگ یا رسول پاکستان کے کارکنان ان کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی افواہ پر کان نہیں درنا کوئی بھی اجلاس ہوگا کوئی ربی لور شریف کا جروس ہوگا اگر مرکزی پروگرام ہوگا تو اس کا اعلان مرکز کی جانب سے کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ امیر محترم اس کو فالو کرنا ہے بعض لوگ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں یہ وقت تحریک لبی یار سلہ پاکستان کے لیے انتہائی عام وقت ہے چونکہ حکومت وقت کے پاس ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں کہ وہ ہمیں قلد امکرار دے وہ اس معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک کے نام پر مختلف لوگوں سے فساد برپا کر کے یہ معاملات ان کے خاتے میں ڈالے جائیں ہم نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ ایک مقدس مشن کی تکمیل کے لیے قبل امیر مجاہدین نے یہ جماعت بنائی ہے اور اس مشن کی تکمیل اور ہم سب کو پاکستان کے استحقام کے سلامتی کے لیے ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ربی شریف کے مہینے کی برکت سے حضور علیہ صلی اللہ کی آمد کی برکت سے بہت جل تحریک لبیگ یار سللہ یہ جو اجلاس ہے پاکستان بھر سے بشمور آزاد کشمیر اور بیرونی ممالک سے جتنے علماء مشایخ نے سیول سوسائیٹی کے افراد نے وقلاء ڈاکٹرز طلبہ نے تحریک لبیگ پاکستان کی حمایت کی ہے اور ہمارے قائد محترم اور کارکنان اور ذمہ داران اور شورہ ممبران کی ناجائز گرفتاریوں کی مضمت کی ہے اس پر ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور یہ حمایت اس لیے ہو رہی ہے ہر مکتبہ فکر کے لوگ تحریک لبیگ کے ساتھ اظہاری اگجیتی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا قاض جو ہے وہ بڑا مقدس قاض ہے اور وہ قاض ہے ناموس رسالت کا حتم نبوت تحفظ کا انشاءاللہ عزیز ہم پوری قوم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے جن محبتوں کا اظہار کیا ہے جس عقیدت کا اظہار کیا ہے اور جس اعتماد کا اظہار کیا ہے تحریک لبیگ پاکستان پر انشاءاللہ تحریک لبیگ پاکستان کے شورہ کے عراقین جتنے ذمہ داران ہیں ہمارے قائد محترم ہیں اور ہمارے کارکنان ہیں یہ پوری قوم کو اور امت مسلمہ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے قائد اللہ خادم حسین رزوی کے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تعفض ہر میدان میں اور ہر جگہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں بھی تخت پر حضور علیہ صلی کا دین آئے گا اللہ تعالی اس ملک پاکستان کو استحقام عطا فرمائے اور حقیمانوں میں اسے اسلامی جمہوری اور فلائی ریاست ہمیں بنانے کی توفیق عطا دار حط نبوت من سب نبی تھا تلو تھا تلو